السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نیوز و بسلام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کی اس ویڈیو کلیپ میں ہم بات کرنے والے ہیں سی اے بی کے بل کے بارے میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گساری شاہد کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ یہ پیغام جو ہے تمام مسلمانوں تک پہل سکے کیونکہ یہ بہت انتہائی ضروری ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جب تک ہمارے سوالات کا جواب نہیں مل جاتا اب تک ہم شہریت بل کی مخالفت کر کے رہیں گے مسلم تنظیموں سے ادھر حکرے کی یقین دہانی دس ڈیسمبر ممبر کی مختلف مذہبی ملی اور سماجی تنظیموں کے مواقع وفد نے شہریت ترمیم بل سی اے بی کے سلسلے میں مہاراشتر کے وزیر اعلیٰ اور شیعہ سینہ کے صدر ادھر حکرے سے ان کی دفتر ودہان بھون میں ملاقات کی وفد کے عراقین نے موجزہ بل کے بارے میں وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ یہ بل ہندوستان کے دس سورعین اور قانون کے خلاف ہے ہندوستان میں پہلی بار مذہبی بنیادوں پر تفریق کرنے والا قانون بننے جا رہا ہے اس قانون کے ذریعے ملک کی دوسری بڑی اقثریت کو ان کے شہری حقوق سے محرم کرنے کی سازی کی جا رہی ہے اگر یہ قانون بن گیا تو اس سے ملک کی ایک جہتی اور سالمیت خطرے میں پڑھ سکتی ہے ملک دشمن طاقتِ نقلی کاغذات کے ذریعے ہندو سیک عیسائی وغیرے کے بھیس میں اپنے ایجنڈوں کو داخل کر سکتی ہے وہ یہاں خوفیہ ایجنسیوں پولیس پوچ وغیرے کی حساس جگہوں پر بھی ملازمت حاصل کر سکتے ہیں اس طرح ملک کا تحافظ بھی بڑے خطرے میں پڑھ سکتا ہے وفد نے ادیت حکرے سے یہ بھی کہاے کہ اس وقت ملکی سیاست میں آپ کا جو رسخ ہے اس کو استعمال کرے اور اپنی پارٹی کے ساتھ دیگر سیاسی پارٹی سے رابطہ کر کے انہیں راج سبا میں اس بل کی مخالفت پر آمدہ کرے پوری کوشش کرے کہ ملک کے دستور کے خلاف یہ بل وہاں سے پاس نہ ہونے پائے وفد نے ادیت حکرے کہ ان کوششوں کی تعریف بھی کی جن کی وجہ سے مہارشترہ میں بی جی پی تنہا پڑ گئی اور قومن مین پروگرام کے تحت بقیہ تین بڑی پارٹیوں کی حکومت قائم ہو سکی وفد کی گفتگو سننے کے بعد وزیر آلہ نے کہاے کہ ہم لوگ انسانیت کی بنیاد پر ملک کے حق میں اورڈ بینک کی پرواہ کیے بغیر کام کرتے ہیں اسی لئے ہم نے لوگ سبا میں یہ تجویز رکھی تھی کہ جن لوگوں کو نئی شہریت دی جا رہی ہے ان کو پچاس سال تک اٹھ دینے کا حق نہ دیا جائے وزیر آلہ نے مزید کہا ہے کہ ملک کے وزیر داخلہ نے لوگ سبا میں بل پر اٹھنے والے سبی سوالات کے جواب دیئے مگر شیوسینہ نے جو مطالبہ کیا تھا اس کا کوئی جواب نہیں دیا اس لئے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ہمارے سوالات کا جواب نہیں مل جاتا تب تک ہم اس بل کی راجع سبا میں مخالفت کریں گے وفد کے عراقین بھی وزیر آلہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ واقعی یہ اوٹ بینک کی سیاست اور آنے والی بنگال الیکشن کے پیش نظر لائے جا رہا ہے اس لئے شیوسینہ کو راجع سبا میں یہ کوشش کرنا چاہئے کہ جلد بازی کے بجائے تمام پارٹیوں اور سماج کے ذمہ داروں کے سامنے رکھ کر دستور اور قانون کی روشنی میں اس بل کو اس طرح مرتب کیا جائے کہ ہندوستان میں رہنے والی کسی بھی قوم کے ساتھ نائنصافی نہ ہو وفد کے عراقین میں آل انڈیا علماء کونسل کے سیکریٹی جنرل مولانا محمود دریابادی ممبئی امن کمیٹی کے صدر فرید شیخ جمعیت اہل حدیث کے مولانا منظر سلفی جماعتی اسلامی کے اسلام غازی ممبئی ایڈوکیشن اینڈ سوشل ٹراسٹ کے سلیم موٹر والا رزا فانڈیشن کے صدر مولانا انیس اشرفی شیعہ علم دین مولانا عزیز حیدر زیدی ہانڈی والی مسجد کے خطیم مولانا اجاز کشمیری ایم ایچ ڈبلیو کے صدر ڈاکٹر عظیم الدین مرکز معروف معروف کے مولانا برحان الدین دہان باڑی دہان باڑی مسجد کے خطیم مولانا محمد تا اور نو منتخب ایم ایل اے رئیس شیخ موجود تھے تو یہ کانفیرہ جو ہے ممبئی کے اندر جو ہے سی اے بی کے بل کو لے کر جو ہے انہیں ہوئی تھی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جانکاری جو ہے پسند آئی ہوں گی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے کہ یہ بل جو ہے پاس ہوں گا یا نہیں اور اس کے پاس ہونے کے بعد جو ہے کیا کیا ہندوستان کے اندر جو ہے یعنی ماحول گرمہ گرمہ گرم ہو سکتا ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے تو چلیے اگلی ویڈیو میں اسی طریقے سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے جب تک ہم اجازت دیجئے السلام علیکم